اسلام علیکم ڈیر ایسپائرنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جنرل میتڈالوجی آف فانجائی یعنی اس میں ہم فانجائی کے بارے میں پلنگے کہ ہم فانجائی کو کس طرح ٹیسٹ کے لیے تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو فانجائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے پانجائی میں میں پہلے آپ کو ریکمینڈیشن دیتا ہوں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پانجائی ہم کیسی شروع کرے تیاری تو اس کی تیاری کے لیے کیا چیزی ضروری ہے تو میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں میسیجیشن ہے سجیشن وہ کیا ہے ایک ہی سجیشن ہے کہ آپ پہلے اس کو پسٹیر بک سے تیار کریں یعنی پسٹیر جو بک ہے آپ اس سے اس کو سٹڈی کریں اور پھر آپ تنویر احمد ملک کی جو بک ہے یہ والی ان سے آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے گی لیکن کونسی پسٹیر والی بک نئی والی کی پرانی والی تو میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں کہ پرانی والی اور پسٹیر بک یہ موجودہ والی تو ایسے مزاق ہیں پرانی والی میں ایل جی کا جو چپٹر ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے یا اچھا ہے ٹھیک ہے تو اب تو یہ نہیں ملتا تو آپ کس طرح سکو ریڈ کر سکتے ہیں تو اس کیلئے آپ کو کوئی اٹینشن کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ویڈیو کی لینک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لینک دی دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہے اور کوئی طریقہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس طرح آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتا ہوں لیکن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کی سکرین شارٹس یا سکرین شارٹس تو نہیں لیکن میں نے اس کی پکچرز یا پی ڈیو بنائی ہے اس بوک سے ٹھیک ہے وہ جب میں پسٹر میں تھا تو میرے پاس تھا خیر ہے اگر اس میں کوئی میرے لئے اوپر کوئی لگائی ہو تو آپ اس کو اگنور کرنا ہے تو پنجائی میں میں سجس کرتا ہوں کہ آپ پہلے وہاں سے پڑھیں کیونکہ جب آپ وہاں سے پڑھیں گی تو آپ کی جو کمپریہنشن نیول ہے وہ انکریس ہو جائے گی پھر آپ جب کاروان کی بوک سے پڑھیں گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو جب آپ وہاں سے پڑھیں اور پھر تنویر احمد ملک تو اس میں پنجائی میں ہمارے پاس جنرل ایکون ہے آپ نے اس جنرل ایکون کو جنرل ایکون ہے پنجائی کی تو آپ نے اس کو بہت غور سے سٹری کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے ساتھ آپ نے مزاق نہیں کرنا بلکل آپ کو ایک ایک لفظ زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر جب ہمارے پاس چار ڈیویجنز ہے پنجائی کی زائے کو مائی کوٹا ہے ایس کو مائی کوٹا ہے پھر ہمارے پاس بیسیڈیو مائی کوٹا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس مائی کوٹا ہے تو آپ نے اس ڈیویجن کو کیسی یاد کرنی ہے اس ڈیویجن کو اس کی جو ڈسٹنگوشنگ کاریکٹر سے آپ نے اس کو یاد رکھنی ہے پر اگزامپل اس میں سینوسیٹک خائی پی ہے نان موٹائل سپور ہے اس کی جو مائی کوٹا کی ڈسٹنگوشن کاریکٹر ہے آپ نے اس کو یاد رکھنی ہے پھر پھر جب ہمپسٹر کی بک میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نکالی یہ جنرل اکانٹ ہے پانجائی کی تو آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اس میں یہ فنگل ٹیشوی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر آگے جاتے ہیں سکشویل ریپولویشنوں یہ سارے چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں پھر پیرا سکشویلیٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی ہے پھر آگے جاتے ہیں تو یہ امپورٹنس پانجائی ہے یہاں پھر میسٹیگو مائی کوٹینا ہے یا جو سپور رکھ پانجائی ہے سینوسیٹک مائیسیلیم اس طرح میں نے اس کو خائلائیٹ کی ہے یا البگو ہے تو اس کو وائی ٹرسٹ اور کروسیپر کہتے ہیں یعنی یہ کروسیپر پر فیملی برازی کیسی کی ممبرس میں ڈیزیز کاس کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح اسٹنگوشن پیچر زیادہ رکھنی ہے یعنی اس کی ڈیٹین کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو مائی کوٹینا ہے یا اس کو مائی کوٹا ہے تو اس میں آپ نے آگے جا کے سٹڈی کرنا ہے کہ اس طرح آپ نے اس کی ڈیسٹنگوشن کریکٹر ہے تو اس کو مائی کوٹا کی جو ڈیسٹنگوشن کریکٹر ہے وہ اس کی اس کو کارپ ہے اس پر آپ نے زیادہ توجہ دینے ہیں یہ ہے کلسٹو تیشم ہے پیری تیشم ہے اپو تیشم ہے اس کو سٹرومہ ہے نیکڈ ایسائی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر زیادہ پوکس کرنی ہے پھر اس میں ارگرٹ ہے پھر نن اس کو کارپک اس کو مائی سیرز ہے پھر آگے جائے پینیسیلیم ہے پینیسیلیم لائپ سے اکل اور یہ ساری چیزیں آپ نے چھولنی ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے یہ انٹس کے لیے وہ اتنے امپورٹن نہیں ہے تو آپ اس کی جنرل جنرل کریکٹریسٹک ہے وہ یاد رکھی بیسیلیم آئی کوٹ ہی نہ ہے یا بیسیلیم آئی کوٹ ہے تو اس میں سب سے ڈائی کا ایٹائیزیشن سب سے امپورٹن ہے ڈائی کا ایٹائیزیشن یہ ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آگے جاتے ہیں تو اس میں اور چیز بھی یعنی پاکسینیا گریمنس ٹریٹسائی جو ہے بلیک سٹم رسٹ آب ویڈ جس کو کہتے ہیں اس میں پائپ اسم کی سپورٹس ہوتی ہے یوریڈینیو سپورٹ ہے تھیلیو سپورٹ ہے بیسیلیو سپورٹ ہے ایشیو سپورٹ ہے اور اس کی ٹو ہوسٹ ہے ایک بربیرس والگیرس ہے اور ایک ویڈ ہے تو آپ نے پاکسینیا کو سب سے ڈائیل میں سٹڈی کرنی ہے لیکن اس کی میں آپ کو سجس کرتا ہوں کیا کچھ جتنی بھی اس بک میں ہے آپ نے سٹڈی کرنا ہے پر ایکسپل میں آپ کو بربیرس انپکشن اور بربیرس لیپس کا بتا ہوں تو یہ پیکنیا یا پیکنیو سپورٹ جو ہے ایڈیولپ آن دی اپر ایپیڈرمس اپر سپس اپو لیپ پینٹریٹنگ دیا ایپیڈرمس یعنی یہ اپر ایپیڈرمس میں ہوتی ہے اس کی مقابلے میں ایشیو سپورٹ جو ہے وہ کہا پہ بند ہے لور ایپیڈرمس میں تو اس طرح اس کی جو امپورنٹ کریکٹر ہے اور آپ نے اس کو یاد رکھنی ہے بلکہ اس کو آپ نے پورا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے اسٹلاگو ہے لوس مٹرکویٹ ہے اس کو لوس مٹ کیو کہتے ہیں آپ نے اس کو بیاد کرنا ہے گیرکس ہے مشروون جو ہے پھر پیری رنگز ہے ہمارے پاس بیسیڈی اکار ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور پیری رنگز کو آپ نے یاد رکھنا ہے پھر اس میں کلیم کنیکشن بھی ہے اس کو نیٹورو مائی کوٹا میں سب سے امپورٹن جو ہے وہ فارم جینس کانسپٹ ہے یعنی پوام جینس ریپورس تو جینس ان وچھ کنریل سٹیج از نون پر اکزمپل میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمارے پاس پینیسیلیم ہے پینیسیلیم یا اسپر جلس ہے تو اسپر جلس اور پینیسیلیم ہمارے پاس اس کو مائی سیڈس ہے لیکن اس میں اس کو سپور نہیں بانتے دی اونلی ریپروڈوس اسکشولی با دی پرنمیشن اپو کنریا تو ایسی اسپیشو کو ہم پوام جینس کانسپ کرتے ہیں اور ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑی ٹھیک ہے پنجائی میں تو یہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو ڈیزیز ہے ڈیزیز ڈیزیز کازنگ جو ہے جس پر آپ نے فوکس کرنی ہے اور وہ کیا ہے آپ نے پسٹر کی جو میں نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس سے یاد کریں ٹھیک ہے اور نوٹس آپ اس کی ڈیزیز جو ہے وہ یاد کریں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتی ہے کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کو پوچھ سکتی ہے شکریہ شکریہ